نو مئی کے ان واقعات کے بعد بہت سارے سیاسی لیڈر گرفتار ہوئے اور ایک مخصوص سیاسی جماعت کا بیانیاں سپورٹ کرنے والے صحافی گرفتار ہوئے اور بہت سالے لوگ گرفتار ہوئے اور بہت سارے لوگ جو گرفتاری ایک دو دن جیل میں رہنے کے بعد جب واپس آئے تو میڈیا پر ان کے بیانات وہ اپنے تاثرات اس انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا تھانے کے اندر ہمارے ساتھ یہ ہوا بڑا ظلم کیا گیا ہمیں وہاں پر کھڑا رکھا گیا بٹھایا گیا جیل کے اندر ہمارے پاہ میں سونے کے لیے کچھ نہیں دیا گیا ہم نیچے سوئے رہے اور ہمارے گھر والے بڑے پریشان تھے بچے بڑے پریشان تھے بڑے رونا شروع ہو گئے ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی ہمارا فلان جاننے والا تھا اس کے نتیجے میں مجھے یہ ریلیف مل گیا اس کے یہ ہو گیا یہ ساری کہانیاں یہ قصے بڑے بڑے سوشل میڈیا کے چیمپین صحافی اور سیاست دان اور انقلابی اس وقت یہ کہانیاں بیان کر رہے ہیں لیکن جو چیز سمجھنے کی ہے جو عوام کے لیے نوجوان کے لیے کسی بھی سیاسی پارٹی کو کسی بھی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنے والے نوجوان کے لیے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی نوجوان وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو وہ جماعت حکومت میں ہو یا نہ ہو وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے بیانیے کو سپورٹ کرتا ہو وہ بیانیاں اقتدار میں ہو یا نہ ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ نوجوان کبھی تھانے میں چلا جائے وہ عدالت میں چلا جائے جیل میں چلا جائے تو اس کے لیے کبھی کسی نے سوچا ہے کیا اس کو جیل میں یہ ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں اس کو تھانوں میں اس کی عزت کی جاتی ہے عدالتوں میں اس کو انصاف ملتا ہے یہ جو ڈیول سٹینڈرڈ ہے ریاست کا کہ آپ کے پاس جان پہچان ہے آپ مشہور شخصیت ہیں آپ سیاسی جماعت کی لیڈر ہیں آپ کوئی بڑے سرمایہ دار ہیں تو آپ کے لیے انصاف دھوڑ کر چل کر آئے گا آپ کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دی جائے گی اگر نہیں دی گئی تو اس کے اوپر رونا ہے اس کے اوپر دکھ ہے اس کے اوپر غم گساری ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ہمیں ٹینشن ہو رہی ہے دو دن کی جیل پر تین دن کی جیل پر لیکن ان لاکھوں لوگوں کا کیا ہوگا جو پاکستان کی مختلف ڈسٹرکٹ جیلز میں ہیں وہ چاہے مجرم ہیں ملزم ہیں یا ان کا ٹریل ہوا یا نہیں ہوا یا ان کے کیس عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں ان کے کیسز کے نمبر ہی نہیں آ رہے ہیں اور فائلوں پر فائلیں بھری ہوئی ہیں اور لیکن ان کا کیا ہے ان کا دکھ کبھی کسی نے محسوس کیا ہے ان کے والدین کا دکھ کبھی کسی نے محسوس کیا ہے ان کے بچوں کا دکھ کبھی کسی نے محسوس کیا ہے ان کی عزت نفس کا دکھ کبھی کسی نے محسوس کیا ہے نہیں یہ ریاست کا شرافیائی طبقہ جو محض اپنے گروہی بیانیے کی بنیاد پر ایک دن یا دو دن جیل میں چلا جاتا ہے اس کے بعد اس کے ٹسوئی ختم نہیں ہوتے اس کے بعد مگر بچ کے آنسو بہا بہا کر یہ بیان کیا جاتا ہے ہم نے تو شاید بہت بڑی قربانی دے دی ہے تو یہ وہ مثال ہے کہ انگلی کٹوا کر شہیدوں میں اپنا نام لکھوانے والی بات ہے ہر بیانیے کے سپورٹرز ہر جو ریاستی سیاسی بیانیاں ہیں اس کے سپورٹرز ایک دو دن کی جیل کے بعد سینہ تان کر منڈیلا کی طرح اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح انہوں نے ستائیس سال اٹھائیس سال جیلیں کٹی ہیں اور بہت بڑے بیانیاں کے لیے جیلیں کٹی ہیں محض اپنی پارٹی اپنے سیاسی نظریہ کے مفادات کی خاطر ایک دن دو دن گروہی مفادات کے لیے جیل کٹنے والے لوگ بعد میں آ کر ایسی دکھ بری داستانیں بیان کرتے ہیں کہ رونے کو دل کرتا ہے لیکن اس ملک کے جو میسز ہیں پور میسز ہیں یہاں کے عوام ہیں وہ نوجوان جو ان بیانیوں کی نظر ہو چکے ہیں جن پر دیشت گردی کے مقدمات قائم کیا جا رہے ہیں جن کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہونے والا ہے خصوصی عدالتوں میں ہونے والا ہے ان کا دکھ ان کا قرب ان کے والدین کا دکھ اور قرب ان کی عزت نفس کا قرب کون محسوس کرے گا تھانوں میں ہونے والا عام لوگوں سے عام انسانوں سے تھانوں میں ہونے والا سلوک عدالتوں میں ہونے والا سلوک سرکاری دفاتر میں ہونے والا سلوک اس کا مدعوہ کون کرے گا اس کے اوپر آواز کون اٹھائے گا تو اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے اس سسٹم کے وہ جرائم اس سسٹم کا وہ جبر اس سسٹم کی وہ ایکسپلائیڈیشن جو پچھتر سال سے اس ملک کے عوام کے اوپر جاری ہے عام طبقات کے ساتھ جاری ہے وہ امتیازی سلوک جو اس سسٹم نے عام طبقات کے ساتھ روا رکھا ہوا ہے اس کا دکھ اس کا قرب اس کا درد کون محسوس کرے گا یہ سوال ہے